بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ بیٹرول آفیسر کے ٹیسٹ کی تحریک کے لیے مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کوئسن ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پاسسس تھو ویچ سٹریٹ تو اس کا انصر ہے بیرنگ سٹریٹ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہاں سے گزرتی ہے کس سٹریٹ سے گزرتی ہے بیرنگ سٹریٹ سے سٹریٹ کسے کہتے ہیں ایک ایسا پانی کا باریک راستہ جو دو بڑے پانیوں کو اپس میں ملاتا ہے یا جو دو بڑے لینڈ ایڈیوز کو الادہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں سٹریٹ بیرنگ سٹریٹ یہ رشیا اور یو ایس کے درمیان واقع ہے ان دونوں کنٹریز کو الادہ کرتا ہے بیرنگ سٹریٹ میں سے گزرتی ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یہ نارت پول سے ساؤت پول کی طرف جاتی ہے اور اس انٹرنیشنل ڈیٹ لائن اسیسلی کھا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے ایک نیا کلینڈر ڈے شروع ہوتا ہے میپ سے آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ ہے پاکستان اور یہ سارا ہے ایشیا اور یہ رشیا اور یہ ہے یہ سارا ایڈیا رشیا کا ہے اور یہ سارا جو ایڈیا ہے یہ امریکہ کا ہے تو اس کے بیچ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لائن گزر رہی ہے اسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن اس تصویر سے آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ سارا رشیا کے ایڈیا ہے اور یہ ہے امریکہ اور اس میں سے یہ ایک لائن گزر رہی ہے اسے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہتے ہیں اور یہاں پہ آکے دن ختم ہو جاتا ہے اس لائن پہ اور یہاں سے ایک نیا دن پھر شروع ہوتا ہے یہ ہے منڈے اور یہاں سے سٹار ہو رہا ہے ٹیوز ڈی نیکسٹ کویسٹن ہے سیلیکون ویلی اس آ نیک نیم فار دی سوڈرن پورشن آف دی سین فرانسسکو بے ایریا ان دی ناظرن پارٹ آف دی یو ایس سٹیٹ آف ڈیش سیلیکون ویلی یہ نیک نیم ہے سوڈرن پورشن کا اور یہ سوڈرن پورشن کہاں واقع ہے سین فرانسسکو بے ایریا میں سین فرانسسکو یہ ایک ریجن ہے اور یہ جو سیلیکون ویلی ہے یہ کس امریکن سٹیٹ میں واقع ہے تو یہ واقع ہے کیلیفورنیا میں کیلیفورنیا بہت فیمس سٹیٹ ہے امریکہ کی اور اس سے بھی زیادہ فیمس ہے سیلیکون ویلی سیلیکون ویلی اس لیے فیمس ہے کیونکہ اس ایریا میں جو دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے وہ اسی سیلیکون ویلی میں واقع ہے جیسا کہ ایپل فیس بک اور گوگل وغیرہ انسانی دل کا ایوریج وزن کتنا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تقریباً تین سو گرام ایک اڈلٹ ہرٹ جو ہے اس کا ویٹ تقریباً دو سو پچاس سے لے کے تین سو پچاس گرام تک ہوتا ہے یہ تو ہو گیا دل کے وزن کے بعد دماغ جو ہے یعنی برین اس کے ویٹ کے بارے میں اکثر پیپر میں پوچھا گیا ہے تو ایک ہیومن برین کا ویٹ تقریباً ہوتا ہے تیرہ سو سے چودہ سو گرام تک اور اگر پونڈز میں پوچھے جائے تو یہ بنتے ہیں تقریباً تین پونڈز اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ میل جو ہیں ان کے دماغ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تقریباً ایوریج بن جاتا ہے تیرہ سو ستر گرام تک اور ویمن جو ہے اس میں دو سو گرام کا برین ہوتا ہے یعنی میل برین کا وزن جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مینمار کی سٹیٹ ہے رخینے یہاں کے مسلمان تھے روہنگیا مسلم لاکھوں کی دداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا کس نے کیا؟ بودیسٹ نے اس کے علاوہ جو میانمار کی سیکیورٹی فورسز اور جو ملیٹری ہیں اس نے یہ اپریشنز کر کے میانمار میں جینوسائٹ کیا جو مسلم تھے ان کو قتل کیا لاکھوں کی دداد میں مسلمیں قتل کیے گئے اور اگست پچیس اگست دوسر سترہ سے تقریباً سات لاکھ سے زیادہ جو مسلمان تھے انہوں نے بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کی نیکشٹ ہے ملکی وی گلیکسی اس کی شیپ کیا ہے؟ سپائرل ملکی وی گلیکسی یہ ہماری گلیکسی ہے یعنی جس گلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم ہے ہماری ارث واقعہ ہے نیکشٹ ہے اینڈیا میں دول گورنمنٹ کس نے اسٹیبلش کی؟ رابرٹ کلائیو دول گورنمنٹ کو ڈائی آر کی بھی کہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوز کرایا تھا رابرٹ کلائیو نے اور یہ انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹی کے تحت اسے اسٹیبلش کیا گیا میکرو پولو یہ پیدا ہوئے وینس میں وینس جو کہ اٹلی کا ایک شہر ہے اور یہ پیدا ہوئے بارہ سو چوون میں سلطان بلبن واز ڈیووٹیڈ ٹو انسر ہے بابا فرید شکر گنج اور ان کا پورا نام تھا غیاس الدین بلبن اور یہ دلی کے سلطان تھے نیکشٹ ہے یہ ورڈز لیے گئے تھے ایک نوول ایک بک گوڑ فادر سے جو کہ لکھا تھا ماریو پوزو نے ماریو پوزو اور یہ اوریجنل ہی یہ نوول پبلش ہوا تھا نائنٹین سکسٹی نائن میں اور ان ورڈز کا استعمال کیا سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کو ادران اور وہ کیس کون سا تھا جس میں فیصلہ آیا تھا پینما لیکس کے فیصلے میں اس کے علاوہ سیسیلین مافیا کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور گوڑ فادر کی طرح کی ایک بک جو کہ ماریو پوزو نے لکھی تھی اور اس اوور پبلش ہوئی تھی انیس سو چوراسی میں اس کا بھی ریفرنس دیا گیا تھا اس ڈسیلین میں گوڑ فادر جو ہے یہ کس پر لکھی گئی نیو یارک میں ایک مافیا فیملی تھی اور جس کا ہیٹ تھا ویٹو کورلیوں نے نیکسٹ ہے who was the first governor general of bengal بنگال کے پہلے گورنر جنرل کون تھے وارن ہیسٹنگز وارن ہیسٹنگز in which year وارن ہیسٹنگز was appointed gouverنر of bengal وارن ہیسٹنگز یہ بengال کے گورنر بنے 1773 میں نیکسٹ ہے which act provided for the appointment of a governor general for bengal تو british parliament نے ایک act پاس کیا جس کے تحت governor general جو ہے وہ appoint کیا جا سکتا تھا bengal میں تو وہ کونسا act تھا the regulating act of 1793 question ہے when fata became part of kpk province یعنی kpk میں فata کب مرج ہوا تو یہ ہوا تھا 31 مائی 2018 کو اور کونسی amendment ہوئی تھی constitution میں پچیسویں ترمیم ہوئی تھی انیسو تحتر کی آئین میں اور یہ پاس ہوئی تھی 31 مائی 2018 کو جس کے بعد فata kpk پروونس میں مرج ہو گیا تھا اس کے بعد 26 لاشٹ amendment ہے جو کہ پاس ہوئی تھی 13 مائی 2019 کو اور یہ بھی فata سے ہی متعلق تھی یعنی فata میں جو ڈسٹریکس تھے ٹرائبل ڈسٹریکس تھے ان میں نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں وہ بارہ تک رکھی گئیں اور جو پروونس ہے اس میں ان ڈسٹریکس کی جو سمائی سیٹیں تھیں وہ سولہ سے بڑھا کر 24 کر دی گئیں نیچٹ ہے ہو آس دی فورسٹ گورنر جنرل آف انڈیا سب کانٹینٹ یعنی بریٹش انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کون تھے تو وہ تھے ویلیم بینٹنگ ویلیم بینٹنگ ویلیم بینٹنگ یہ اصل میں 1880 میں بنگال کے گورنر جنرل بنے تھے اس کے بعد ایک چارٹر ایکٹ 1833 یہ پاس کیا بریٹش پارلیمنٹ نے اور اس کے مطابق جو بنگال کا گورنر جنرل تھا وہ انڈیا کا گورنر جنرل بن گیا اور یہ کوئیشن بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس ایکٹ کے تحت بنگال کا گورنر جنرل انڈیا کا گورنر جنرل بنا تو اس کا انصر ہوگا چارٹر ایکٹ 1833 کوئیشن ہے آپریشن میڈ نائٹ جیکال واز لاؤنج تو یعنی آپریشن میڈ نائٹ جیکال یہ کس لیے لاؤنج کیا گیا ایٹی نائنڈ میں جو بینزور بوٹو کی گورنمنٹ تھی اس کو گرانے کے لیے یا نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لیے یہ آپریشن لاؤنج کیا گیا اس آپریشن کو میڈ نائٹ جیکال بھی کہتے ہیں ویچ گیس واز یوزڈ فار دی فرس ٹائم ان ورلڈ وار ون ورلڈ وار وان میں کون سی گیس پہلی دفعہ استعمال کی گئی کلورین نیکسٹ ہے وواز دی پریزیڈنٹ آف یو ایس سی دورن ورلڈ وار ورلڈ وار وان کے دوران یو ایس سی کے پریزیڈنٹ تے وڈرو ویلسن اور ورلڈ وار یہ سٹارٹ ہوئی تھی اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ سے اور ختم ہوئی تھی گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو فال آف برلین وال وار دی موسٹ سگنیفیکنٹ ایونٹ ان ریس جرمن ہسٹری اور دی وال ایونٹ وار ٹو پلیس آن یاد رکھیں برلین وال یا فال آف برلین وال یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جرمن ہسٹری میں اور یہ وال گری تھی نو نومبر انیس سو نو آس کو اور تعمیر ہوئی تھی انیس سو اکسٹ کو یہ ایک کنکریٹ بیرئیر تھا جس نے آئیڈیالوجی کے لی بھی اور فیزی کے لی بھی جرمن کو علیدہ علیدہ کیا جو ویسٹ جرمن تھا اس کو امریکہ یا کیپیٹلزم سپورٹ کر رہا تھا اور جو ایسٹ جرمن تھا اس کو سپورٹ کر رہا تھا سوویٹ یونین یا رشیہ کہہ لیں یا کیمونیزم کہہ لیں اور پھر یہ نائنٹین ایٹی نائن میں وال گری کیونکہ اس وقت جو کیمونیزم تھی یا سوویٹ یونین یا رشیہ تھا اس کو شکست ہو گئی تھی سو سالہ جنگ تقریبا لڑی گئی تھی فرانس اور انگلینڈ کے درمیان اور یہ تقریبا ایک سو سولہ سال تک جاری رہی تیرہ سو سنتیس میں شیر ہوئی اور چودہ سو ترپن میں ختم ہوئی فرانس کا کیا ہے اور انگلینڈ کا کیا ہے اس کنٹری پانڈا چائنا میں بھائی جاتا ہے فارٹا کی کتنے اجنس تھیں ساتھ یہ بہت دفعہ ایف پی ایسی کے پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے تو اس کا انصر ہے ایٹی سیکنڈ یا ون منٹ ٹونٹی سیکنڈ نیشنل اینت کا میوز کمپوز کیا تھا احمد جی چھاگلہ نے نائنٹین فورٹی نائن میں اور اس کے لائرکس لکھے تھے فیز جلندری نے اور اسے افیشلی اڈاپ کیا تھا پاکستان نے نائنٹین ففٹی ٹو میں یعنی انیس سو باون میں اور اس کے کتنے سٹینزاز ہیں یعنی جو چاند اشہار کا ایک بند ہوتا ہے اس میں کتنے بند ہیں تب وہ ہیں تین question ہے who coined the word پاکستان تو اس کانسر ہے چودری رحمت علی which is used as a moderator in nuclear reactor تو اس کانسر ہے heavy water question ہے where the پاکستان first radio station was set up تو اس کانسر ہے کراچی ایک اور سوال کئی دفعہ پوچھا جاتا partition of sub continent یعنی partition سے پہلے انگریزوں کے بناہوے تین radio stations جو ہیں وہ کام کر رہتے پاکستان میں لیکن کراچی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا تو پاکستان کی طرف سے سب سے پہلا ریڈیو station کراچی میں بنایا گیا 1948 میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے informative رہی تو اس ویڈیو کو like اور share لازمی کیجئے گا اور نیچے کمنٹ وکس میں بتائیے گا کیا پیٹرول офیسر کی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مزید ویڈیوز آنی چاہیے یا نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رہے کہے گا اللہ حافظ